اسلام علیکم میرا نام سمت شبیر ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں امیر لیاکات اس وقت اس دنیا سے جا چکے ہیں جو تازہ خبر چل رہی ہے جو میرا صرف کہنا اتنا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کی تکلیفوں کا ان کے دکھوں کا ایون اس کی پرسنل لائف کا ہر چیز کا مزاق اڑا دے رہے ہیں میمز پہ میمز بن رہی ہیں ہماری پوری کی پوری قوم کو اتنی نون سیریس ہو چکی ہے کہ ہر چیز کا اٹھا کے ہم نے جو ہے وہ اس کی کومیڈی کر دینی ہے کومیڈی شو چل رہا ہو جیسے بالکل سیریس نہیں سے خطب ہو گئی ہے ہماری گاؤں میں ہر کسی کے ہر چیز کا وہ صحیح ہے وہ غلط ہے وہ خوشی ہے وہ غم ہے ہم نے اسے اٹھا کے جو ہے نا وہ مزاق میں بدل دینے کون سا بندہ کی اس تکلیف میں چل رہا ہے کس میں نہیں چل رہا ہے وہ اس کو اور اس کے خدا کو پتا ہوتا ہے اور ہم لوگ اپنا رول بیچ میں فضول میں ڈالنے لگ جاتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے مہیمیں چل رہی ہوتی ہیں اور بدنی کیا کیا چل رہا ہوتا ہے پر اس کے رہتے ہوئے ہمیں کوئی احساس خیال نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ کون انسان کس حد کی درجے کی تکلیف میں ہے ہم نہیں تصور کر سکتے ہیں برہر اللہ ان کے آگے کے درجات جو ہے وہ بلند کرے ان کی آگے کے راستے آسان کرے فیلحل کی ریپورٹس کے مطابق تو اتنا ہیں کہ وہ رات میں بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی شطیبت خراب ہے تکلیف ہے صبح ملازم ان کا جو ہے وہ دروازہ بجاتے رہے لیکن وہ کھول نہیں رہے جب اندر گئے ہیں تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ٹیمپ مردحالت میں پائے گئے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پہلے ہسپیٹل لے کے گیا خدا داد اپنے ابائی گھر میں وہ موجود تھے ابھی پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی باڈی کو جو ہے وہ لے جایا گیا ہے اب آگے کی ریپورٹ جو ہے وہ اس کے بعد ہی آئیں گی دیکھتے ہیں کہ آگے اب اس میں کیا نکلتا ہے برحل فیلحل جو ہے وہ پورے کا پورا ملک اور قوم ایک شاکنگ سی نیوز ہے سب کے لیے اور اس کے اندر ایک سبق بھی ہے کہ بھائی آپ ایک انسان ہیں آپ اپنے عمال اور گزدار تک رہے ہیں تو وہ بہتر ہے ایزا قوم ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے ہر چیز مزاک تفری نہیں ہوتی ہے کسی کی لائف میں تینکیو